السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاؤٹ کلیر کیجئے اور دین سیکھئے ایک کلپ اور ایک ڈاؤٹ میں ہاں جاپلوں کا کلیر کرنے جا رہا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات وہمی چیزوں سے نکلیں رسمی چیزوں سے نکلیں اور سنت پر آئیں بزرگان کے دین کے طریقوں پر آئیں میرے پاس بہت سارے کال آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا فال نکال دیں ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا فال نکال دیں قرآن سے فال نکال دیں یوٹیوب پر بہت ساری کلپ بھی پڑی ہوئی ہیں کہ قرآن سے فال نکالنے کا طریقہ قرآن سے کیسے فال نکالیں اپنا فال نکالنے کا طریقہ سیکھیں ہم سے فال نکلوائیں بے شمار کلپ پڑی ہوئی ہیں اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیسا ضمیر اپنے اندر رکھتے ہیں جو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہوتی ہیں اللہ جانے کیسا ضمیر رکھتے ہیں بتانے کو میں بھی آپ کو بتا دوں نمک مرچ لگا کے بہت ساری چیزیں کہ فال ایسے نکلوائیں ویسے نکلوائیں لیکن میرا ضمیر اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں وہ چیز آپ کو بتاؤں جو نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ بزرگان دین سے ثابت ہے جو چیزیں ہمارے صحابہ نے نہیں کی ہمارے بزرگوں نے نہیں کی وہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے فال نکلوانا لوگ باگ فال نکلواتے ہیں اور فال نکالنے والے طرح طرح سے فال نکالتے ہیں کوئی توتے کے ذریعے فال نکالتا ہے کوئی قرآن کو آنکھ بند کر کے کھولتا ہے پھر انگلی رکھتا ہے جہاں انگلی آجائے اس سے فال نکالتے ہیں کچھ لوگ کبوتر کو گڑا کے فال نکالتے ہیں اور کچھ لوگ الگ طرح 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 سے فال نکالنے کے طریقے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ دکھا کے فال نکلواتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھئے فال نکال کے بتائیے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے میں آئندہ کیا ہوگا خوب اچھے طریقے سمجھ لیں ہماری بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی فال نکلوانا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ گزرے ہیں کسی نے بھی حضور سے فال نہیں نکلوایا اور نہ حضور نے کسی کا فال نکال آئے بزرگان دین سے یہ ثابت ہی نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے غیر مسلم کبوتروں کے ذریعے فال نکالتے ہیں لکیروں کے ذریعے فال نکالتے ہیں اپنا ہاتھ دکھوا کے فال نکلواتے ہیں اور توتے کے ذریعے فال نکلواتے ہیں فال نکال لیں یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے اور یہ فال کوئی چیز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے کسی بزرگ سے ثابت نہیں ہے تو اس کو اچھے سے ہماری بہنیں سمجھ لیں کہ یہ جو فال نکلوانے کا ایک سسٹم چل پڑا ہے ایک سیٹ اپ بن گیا ہوا ہے فون کر کے مفتی صاحب فال نکال دیں مورانا صاحب فال نکال دیں ہاتھ دکھوا کے لوگ فال نکلواتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یہ فال نکلنا نکالنا نکلوانا صرف ایک بھونگ ہے اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو لیکن یاد رکھئے گا آپ پوری صحابہ کی صیرت پڑھیں آپ کو اس چیز کا دور دور تک ذکر نہیں ملے گا توتے کے ذریعے فال توتہ کیا آپ کی قسمت لکھے گا لوگ باک ہاتھ دیکھ کے کیا آپ کا ہاتھ دیکھ کے وہ قسمت پڑھیں گے یہ صرف غیر مسلموں کے طریقے ہیں اسلامی طریقے نہیں ہیں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ آپ کو نقصان پہنچانا نہ چاہے پوری دنیا آپ کو مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو اس فال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں اس کے لئے کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ